میں ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں جو شاید سب کے لئے غیر متوقع ہوگا کسی کو بتائے نہیں میں نے نہ کسی سے مشورہ کیا ہے فیلال آج بڑی راتیں گیارویں شریف کی راتیں نمی شب مجھے کچھ خیال آیا تھا کہ میں ایسا کروں تو میں یہ کر دوں کہ میری بڑاپا بھی ہے ویسے زندگی کا بروسہ نہیں ہے تو میں نے یہ ذہن بنایا اعلان کر دوں کہ میں اپنا جانشین حاجی عبید رضا کو بناتا ہوں اللہ کرے کہ یہ میری ان کو طبیل حیات ملے کہ میرے بعد بھی یہ دین کی خدمت کر سکے اور ان کو میں وسیعت بھی کرتا ہوں کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت وہی ہے جو صحابہ اکرام کی حقیدیں ہیں جو اولیاء اکرام کی حقیدیں ہیں جو غصبہ کی حقیدیں ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی حقیدیں ہیں دیگر مجتہیدین کی حقیدیں ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت تو اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر ان کو استقامت بکچے میں ان کو تاقید کرتا ہوں کہ اس پر یہ قائم رہیں معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ میرے موں میں خاک اگر یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے ہٹ گئے تو میری یہ جانشنی ختم ہو گئی خود بخود اور ان سے کوئی ایسی توقع ہی نہیں میری اولاد الحمدللہ حالیٰ حضرت کی شہدائی ہے اللہ کی رحمت سے میری ساری اولاد کو میں دعوت اسلامی کے تعلق سے مرکزی مجلد شورا کے ماتحت رکھتا ہوں ان کے ماتحت رہ کر انہوں نے کام کرنا ہے میں کسی کو امیر دعوت اسلامی نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ کام کریں گے اور جب مرکزی مجلد شورا بنائی گی تو میرا آپ کا کام نہیں گئے یہ نائب امیر دعوت اسلامی بن گئے وہ جب فلان دعوت اسلامی کا نائب ہے ایسا کچھ مطلب کہنے کی ضرورت نہیں ہے امیر دعوت اسلامی کے لقب مجلد شورا چاہے تو بھلے کسی کو دے جائے لیکن ضرورت بھی نہیں ویسے مدنی کام جو دعوت اسلامی کر رہی ہے تو مرکزی مجلد شورا ہی کر رہی ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی زندگیاں لگائی ہوئی ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں بھی جا جا کر کام کرتے ہیں کچھ ایسے حراقی نشورا ہیں کہ دنیا میں جہاں بیجو بیچارے چلے جاتے ہیں مدنی کاموں کی دومیں مچا رہے ہیں ان کے دم قدم سے دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ چاروں طرف مدنی باہر ہیں اللہ میرے ہر رکن شورا کو سلامت رکھے اور میری اولاد کو بھی سلامت رکھے میرے مبلغین کو بھی سلامت رکھے ہر دعوت اسلامی والے اور والی کی خائر ہو سب مل کر سنتوں کا کام کریں جو اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے کسی کو نہیں بتا میں مقبول ہوں یا میری اولاد مقبول ہے یا یہ جو سن رہے ہیں یہ مقبول ہیں یا جو دعوت اسلامی سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے نام بھی نہیں سنا وہ مقبول ہیں یا ہم سب ہی مقبول ہیں کچھ پتہ نہیں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ہم کو ڈرنا چاہیے اور بس اللہ تعالی سے بس توبہ کرتے رہنے چاہیے اور اخلاص کے ساتھ دینی کام کرتے رہنے چاہیے پیری مردی کا جہاں تک تعلق ہے تو بھلے میرے جیتے جی اگر یہ کرنا چاہیں تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ مرکزی مجلی سے شورا اجازت دے تو پیری مردی کریں میری اجازت تو ہے مطلب میں ایک طریقت کے اعتبار سے تو ہے لیکن چونکہ دعوت اسلامی موروس ہی نہیں ہے دعوت اسلامی جو کام کرے اس کو سلام ہے تو طریقت میں ان کو میں نے خلافت دی اس کا مطلب یا میرے دعوت اسلامی بن گئے یہ نہیں ہے دعوت اسلامی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے اور یہ بھی کری رہے ہیں بچارے جتنا جن سے ہو سکتا ہے کر رہے ہیں تو یہ اگر پیری مردی کرنا چاہیں گے چاہیں میری موجودگی میں یا میرے بعد تو مرکزی مزید شورا کی اجازت سے کریں یہ مطلب میری مدنی الٹی جائے تاکہ دعوت اسلامی مرکزی مزید شورا اور ان میں فاصلے نہ ہوں اولاد میں فاصلے ہونا مرکزی مزید شورا سے تو بہت خطرناک ہے درست سن ایک مطلب دین کے کام کو ٹھیک ٹھیک ہرج ہوا کہ بھائی ایک گروپ اس نے بنا لیا ایک گروپ مرکزی مزید شورا کا ہو گیا تو اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انشاءاللہ میری آل اولاد میرے جتنی بھی اولاد ہیں کسی سے بھی آئندہ نسلوں سے بھی میری دعوت اسلامی کو نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ کوئی کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا انشاءاللہ لیکن میں تو وسیعت تو کروں نا کہتا کرنا نہیں ہے مرکزی مزید شورا کی مخالوت کبھی بھی نہیں کرنا آپ کو جس رکن شورا سے اختلاف ہو اب برائے راست آپ ماشاءاللہ یہ اتنی آپ کو ہے ماشاءاللہ ترکیب کے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں ان کو سمجھا دیجئے پیچھے سے جن کو بھی جو بھی ہونا یہ عام اس سائی وائیوں کا بھی کیا ہوتا ہے باز ہوتے ہیں کہ وہ اس رکن شورا پر تنقید کریں گے کبھی پوری مرکزی مزید شورا کے فیصلے پر تنقید کریں گے کبھی نگران شورا کو لے ویٹھیں گے یا کائکوں مطلب جنے کے غیبتیں کرتے ہو کرنا ہے نا اصلاح کرنی ہے تو کہاں دروازے بند ہیں میرے بھائی اصلاح گے جس نے کوئی ایسی کوتائی کی یہ معصوم تو نہیں مرکزی مزید شورا اگر مطلب کوتائی کل بھی کی ہوگی آج بھی کریں گے آج بھی کرتے ہوں گے کل بھی کریں گے میں بھی روز کوتائیاں کرتا ہوں کل نہیں کروں گا اس کی بھی گارانٹی نہیں ہے ہم لوگ کوئی معصوم نہیں ہے تو یہ آپ کا کام ہے کہ اگر واقعی کوئی سولیڈ غلطی ہے جس سے کوئی دین کا نقصان ہو رہا ہے یا ہماری مطلب انہیں کہ آخرت کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو درخواست نہیں بلکہ بھرپور التجائے مدنی کہ ہم کو آپ ہماری اصلاح کریں میں تو کرتا ہی تو انہوں نے بولتا ہر در ہماری اصلاح کریں ہماری غلطی ہو ہماری اصلاح کریں تو آپ ڈائریکٹ کسی کو بولیں گے بولنے کا مطلب کیا یا تو اس لیے یہ نیت ہے کہ میں بول نہیں سکتا یہ جا کر اصلاح کرے گا تو تو صحیح ہے بلنہ خالے خالے بولنا برا بولنا ڈیگریٹ کرنا کسی بھی مبلغ کو رکن شورا کو یا کوئی بھی مبلغ ہو یا کوئی بھی اصلاح بھائی ہو کسے باشد کوئی مسلمان ہی ہو اس کو کیوں ڈیگریٹ کیا جائے براہ راست اس کی اصلاح کریں جس کے ذریعے اصلاح ممکن ہے اس کو بولیں گے میں آپ اس لیے بول رہا ہوں جا کے اس کو سمجھائیں اب آپ بولتے بھی ہیں خلاف پھر بولتے تھے بولنا نہیں ہے کسی کو میرا نام بھی نہیں ہے تو پھر غیبت کے سر پہ سنگڑے ہوتے ہیں اگر اس طرح خامی بیان کی براہ بیان کی یہ یا غیبت ہے یا تومت ہے ایسا ہو جاتا ہے وہ تو کرتے ہیں بعض لوگ توبہ کریں اور حصہ نہ کریں باتیں تو ظاہر ہے کوئی کرتا تو گھوم پھر کر بعض لوگا تو وہ بہت بڑا ہوا بن کے بھی پہنچتی ہے یہ بھی ہوتا ہے فساد ہوتا ہے شیطان کو تو مزہ آ جاتا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا مطلب مرکزی مزید شورہ سے وفادار رہنا یعنی مرکزی شورہ مرکزی مزید شورہ بولتی ہے حاجی رضا اگر مرکزی مزید شورہ آپ کو بولے سٹ ڈاؤن تو آپ بولے لبائک آپ نے بیٹ جانا ہے اگر مرکزی مزید شورہ بولتی ہے سٹینڈ اپ آپ لبائک کے کے کھڑے ہو جانا یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ میری دعوت اسلامی کو کچھ نقصان نہ ہو میں نہیں چاہتا کہ میری دعوت اسلامی کو کل کہ آپ بولو میں جانشن ہوں اب میں امیر دعوت اسلامی ہو کوئی پانی بھی نہیں پھلائے گا امیر دعوت اسلامی ایسا تھوڑی بنتا ہے میرے بول دینے سے مدنی کام خوب مدنی بیٹے مدنی کام کرو اور یہ نہیں کہ مجھے لوگ عزت دیں مجھے امیر بولیں یہ نہیں اللہ کی رضا کے لئے کوئی گھاس ڈالے یا نہ ڈالے اپنے کو اللہ کی رضا کے لئے کام کرنا ہے اور ان لوگوں سے بھی بچنا ہے جو دعوت اسلامی پر تنقید کرتے ہوں جو دعوت اسلامی پر تنقید کرتے ہوں ان سے میرا دل سخت بیزار ہے اتار سخت بیزار ہے اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے یہ طریقہ بتا دیا نہیں مانتے مجھے اگر پہنچا سکتے ہیں تو مجھے بتا دیں زندہ ہوں جب تک ٹھیک ہے نا پھر بھی نہیں ہم لوگ نہیں کر پاتے اصلاح تو ٹھیک ہے مطلب آپ صبر کریں آپ پر کوئی واجب ہے کہ اس کی اصلاح کریں فرض تو نہیں آپ پر وہ اپنی اصلاح میں لگے رہے ہیں ہو سکتا یہ صحیح کر رہے ہو آپ کو غلط لگ رہا ہو یہ بھی تو ہوتا نہیں تو اس لئے کبھی بھی مطلب یعنی ایسے جو مرکزی مجید شورا سے سیٹ نہ ہو آپ کو پتہ ہو کہ یہ سیٹ نہیں ہے اس سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنا تعلقات نہیں رکھنا ورنہ آپ کا ذہن وہ خراب کرتا رہے گا کہیں میرے مرنے کے بعد بھی کوئی مسائل نہ کھڑے کر دیں اللہ نہ کرے تو بالکل مرکزی مجید شورا کے صحبے صرف یہ ہی نہیں میں ہر اس سائی بھائی کو جو بھی اتاری ہے بس وہ مرکزی مجید شورا کا آنکھیں بند کر کے اس وقت تک اعتاعت کرتا رہے جب تک وہ شریعتی خلاف وردی نہ کریں ہاں شریعتی خلاف وردی کرتا ہو تو تو تب تو کوئی اور ہی بات ہے تو شریعت کی خلاف ورد حکم دے گا بھی کیسے ہاری ہے دے گا تو ٹھیک ہم نہیں مانیں گے باقی آپ کی حکمت حملی ان کی نہیں سمجھ میں آتی تو اعتاعت کرنا ہی آپ کا سمجھ میں آتا ہے تو وہ کوئی بھی سائیں بھائی ہو چاہے میری اولاد ہو چاہے میری آل ہو میرا خاندان ہو میرے ڈوتے ہو پوتے ہو ہندہ نسلے ہو جو بھی اس وقت مرکزی مجید شورا ہدا ہوتے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے ورنہ پھر کم از کم میری آپ کو حمایت نہیں ہے میں ناراض اس سے جو خامہ خامدہ پنگا بنائے اور اپنی عقل کے مطابق اعتراض کرتا رہے ایسا نہ کریں کبھی کیا ہے تو اس سے بھی رجوع کر لیں اور جان چھوڑا نہیں سے انشاءاللہ مل جل کر آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ خوب مدنی کام کریں اے خدا اے خدا اے خدا میرے مرمشد کو آباد رکھ ہر قدم پر خدا ان کی حلمت بڑھا ہر قدم پر خدا ان کی حلمت بڑھا ہر قدم پر خدا ان کی حلمت بڑھا تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ ان کے سارے خیرانے ان کے سارے خیرانے ان کے سارے خیرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا اے خدا میرے مرمشد کو آباد رکھ آج پبلی کے قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے لیے ایک تاریخی وقت ہے کہ امیر علی سنت نے الحمدللہ اپنے جانشین آپ کے برے شہزاد الحاج عبیت رضا اتاری المدنی کے اعلان فرمایا آئیے مل کر ہم اپنی یہ تمنہ اپنی یہ دعا اپنے جذبے کا اظہار کریں کہ ہم انشاء اللہ عز و جل آپ کے اور آپ کے آل کے وفادار رہیں گے اتاعت کریں گے اللہ آپ کا سایہ دراز کرے اللہ آپ کا سایہ دراز کرے اللہ آپ کا سایہ دراز کرے آپ کی آل اولاد اللہ تعالی دنیا اور آخرت کے شر اور فتنوں سے بچا کر رکھیں اور ہمیں آپ کی بتائے ہوئے ارشاد کے مطابق آپ کے درد اور قرہن کے مطابق اخلاص کے ساتھ حبے جہاں سے بچتے ہوئے مدنی کام کرتے رہنے کی تحفیق اتا فرمائے ہماری صفوں میں اتفاق اور اتحاد اتا ہو اور آپ کی آنکھیں ہم سے ہمیشہ تھنڈی ہو نہ کہ ہماری حرکتوں سے آپ کی آنکھیں دکھ کے مارے بھیگتی ہو ہمارا عمل آپ کے قلب کو سکون دے نہ کہ دکھ اور بیچینی دے اللہ اس سے پہلے ایمان پہ مات دے دے نقصہ میرے سبب سے ہو سنت نبی کا مدنی پھول میرے ذہن میں آیا کل ذی نعمت محسود یعنی جس کو نعمت دی جاتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے تب حجی عبدالدہ کو تیار رہنا ہے کہ یہ باتیں آئیں گی کہ یہ پیری موردی کے قابل نہیں ہیں تو انہوں نے مجھے برا بلا کہیں گے حالانکہ یہ مدنی ہیں درست نظامی کیا دور حدیث کیا مدنی کے طور پر ان کا مدنی دستار رندی پھر مسائل کچھ تھوڑا بہت فتوہ نبی سے بھی کی تھی انہوں نے اور متعلقہ بھی مسائل میں ان کا میرے خیال میں ہمارے عام مدنی مسائل میں ان کا مقابلہ شاہد ہی کر سکیں مسائل میں اتنے پکے ہیں فقی مسائل میں الحمدللہ تو یہ پیری موردی کے احل ہیں یہ مورد کر سکتے ہیں الحمدللہ لیکن ایسا ہوگا ایسا امکان ہے کہ یہ نہ لائے کہ فلاں ہے اس کو یہ نہیں آتا اس کو نہیں آتا تو یہ یہ تیار رہے ہیں لیکن سب کو دعائیں دیں جو دے اس کا ہی غلا نہ دے اس کا ہی غلا